ایوانِ بالا یعنی سینٹ میں معلومات تک رسائی کے قانون میں ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے سینٹر ولید اقبال اور دیگر کی جانب سے بل پیش کیا گیا ہے اس بل کو بحث کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھیجا گیا ہے یوں تو تحریک انصاف کے جانب سے سسٹم کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے دعوے کیے جاتے رہے اور ماضی میں خرب پختوں خامک امنان خان خود اس قانون کی آگاہی اور اس پر عمل درامت میں ذاتی دلچسپی بھی لیتے رہے ہیں تو پھر آخر اب ایسا کیا ہو گیا کہ تحریک انصاف کے سینٹر ہی اس قانون کے پیچھے پڑ گئے آج کے بلوگ میں اسی حوالے سے کچھ حکائی آپ کے سامنے رکھیں گے میں ہوں سادیا مزر اور آپ دیکھ رہے ہیں The Reporters.PK یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2019 سے جب سابق انفرمیشن کمیشنر مختار احمد علی نے سینٹ کو ایک سوال نامہ بھیجا اور اس سوال نامہ میں سینٹ کی کل آسامیوں خالی آسامیوں کی تعداد جیسی بنیادی معلومات مانگی کی لیکن سینٹ سیکٹریٹ کو یہ بات اپنی شان کے خلاف لگی اور یوں اس قانون اور سینٹ سیکٹریٹ کے درمیان تنازے نے جنم دیا سینٹ نے یہ معلومات نہ دینے کے لیے تمام سرکاری ہے بے استعمال کیے سینٹ سیکٹریٹ کے عملے نے شراغ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سینٹ سیکٹریٹ کا خیال ہے کہ اگر یوں معلومات پراہم کرنے لگ گئے تو پھر ہر شہری ہر معاملے میں سوال اٹھانا شروع کر دے گا سینٹ سیکٹریٹ نے مپارہ حمد علی کی اپین میں چیئرمنٹ سینٹ سے ایک خط بھی لکھایا جس میں چیئرمنٹ سینٹ نے سینٹ کے تمام ریکارڈ کو کلاسیفائید قرار دیتے ہوئے اسے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت پرامی سے مستثنہ قرار دیا گیا لیکن اس سے بات نہیں ہوئی اور پاکستان انفرمیشن کمیشن وقتے وقتے سے سینٹ کو جواب دینے کے لیے نوٹسز جاری کرتا رہا گزشتے سال مارچ میں صحافی ندیم عمر نے سینٹ سے سال 2018 کے بعد ہونے والی بھڑکیوں کا ریکارڈ مانگ دیا حضب روایت اس کا جواب بھی نہیں منا تو ندیم نے پاکستان انفرمیشن کمیشن سے رابطہ کیا جس پر کمیشن نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے سینٹ کو ریکارڈ پراہام کرنے کی ہدایت کی اس معاملے کو بھی ایک سال ہونے کو آیا لیکن سینٹ جواب نہ دینے کے لیے مختلف سرکاری حد پر استعمال کر رہا ہے ندیم سے جب اس حوالے سے بات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ تائم پاس کرنے کے لیے سینٹ سیکچیٹ نے سادے کاغذ پر کچھ معلومات لکھ کر دی ہے اور ان کاغذات پر نہ تو کسی کے سائن ہے اور نہ ہی جو ہے وہ سینٹ کا لیٹر پیڈ استعمال کیا گیا ہے اسی لیے ان کاغذات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جبکہ باقی معلومات کے لیے سینٹ تاقیری حربے استعمال کر رہا ہے اب تک یہ لیٹرائی صرف سینٹ لڑ رہا تھا لیکن گزرشتہ سال جون میں جب یہ خبر سامنے آئی کہ سابق سپیکر اسد کیسر نے اپنے سالے کو مبینہ طور پر ڈیپوٹیشن پر نیشنل اسمبلی میں تائنات کرایا ہے تو پھر اسے قوائد کے خلاف ترقی بھی دی تو میں نے یعنی سادھی عمل سر نے نیشنل اسمبلی سے دوہزار اٹھارہ کے بعد نیشنل اسمبلی میں ڈیپوٹیشن پر ہونے والی تقرریوں اور ان کی ترقی کی تفصیلات طلب کی نیشنل اسمبلی نے یہ معلومات پر اہم نہیں کی جس پر پاکستان انفرمیشن کمیشن نے نیشنل اسمبلی کے خلاف بھی فیصلہ جاری کیا معلومات اور فیصلہ جاری کرتے ہوئے معلومات پرام کرنے کی ہدایت کی تھی اور اسی طرح میں نے ایک اور اپین میں نیشنل اسمبلی سے ممبران کی رانیت سے جمع کرائے گئی تحریک کے استحقاق کی تفصیل بھی مانگی تھی جس کا جواب بھی آج تک موصول نہیں ہو سکا میری نیشنل اسمبلی کا جواب دینا ہے یا نہیں یہ معاملہ نیشنل اسمبلی نے قائمہ کمیٹی برائے استحقاق کو بھیج دیا ہے یعنی گزشتہ ساتھ نیشنل اسمبلی سے پوچھے گئی ان سوالاتیں نیشنل اسمبلی سیکٹریٹ کو سینٹ کی صرف میں لاکر کھڑا کر دیا اور یوں عراقین پارلیمان نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون سے خوب کو آزاد کرانے کے لیے معلومات تکرسائی کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کیا عراقین اسمبلی بھی خوب کو مقدس کا ثابت کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون باقی سب سرکاری ایڈاروں پر تو لاغو ہو لیکن ان سے کوئی بھی شہری کسی تھی قسم کی کوئی بھی معلومات طلب نہ کرے مذکورہ ترمیم کے خلاف سماجی تنظیموں کی جانب سے مضمت کی جا رہی ہے جبکہ پنجاب انفومیشن کمیشن کے چیف انفومیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ نے بھی اس ترمیم کو غدداری قرار دیا ہے اور صدر پاکستان کو چار صفات پر مشتمل ایک خط بھی بھیجا ہے جس میں اس ترمیمی بل کو مسترد کرنے کی استعداد کی گئی ہیں یہ تھی معلومات تک رسائی کی قانون اور پارلیمان کے کرتے دھرتوں کی تنمیان جاری سر جنگ کا پسمندر دیکھتے رہیے داری پورٹرز آپ سے بلاکات ہوگی اگلی بلاغ میں اللہ حافظ